سندھ حکومت کے درجمان مرتضی وحاب نے کراچی سرکولر ریلوے اور بیریہ ٹاؤن سیٹلمنٹ فنڈ کے حوالے سے دو انتہائی بنیادی سوالات اٹھائے تھے سرکولر ریلوے پر انہوں نے کہا کہ یہ منصوبات تو سی پیک کا حصہ ہے اسی لیے اس پر خرچ ہونے والے تین سو عرب روپے وفاقی حکومت نہیں جاری کرے گی تو وفاق کیسے اس منصوبے کا کریڈٹ لے سکتا ہے کراچی سرکولر ریلوے سی پیک کا حصہ ہے سارا گراؤنڈ وارڈ سندھ حکومت کرے لیکن اگر وفاقی حکومت پوائنٹ سکورنگ کے لیے چیری پیکنگ کے لیے کہہ کہ نہیں یار یہ تین سو عرب روپے تو ہماری کانٹریبوشن ہے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی اورنج لائن کو صوبائی حکومت نے بنایا تھا کیوں؟ چونکہ وہ ایک شہر کی انٹرنل مینجمنٹ ماس ٹرانجڈ کی بات کر رہی ہے تو کراچی کے اندر بھی وہی اصول ہوگا نا کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ وفاقی سی پیک کا حصہ ہے اور اس بات کی نشاندہی کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کے لیے آٹھ سو عرب روپے دینے کا جو دعویٰ کر رہی تھی اس میں سے سیدھے سیدھے تین سو عرب روپے تو یہی فارق ہو جاتے اس کے بعد مرسا وہاپ نے بحریہ ٹاؤن سیٹلمنٹ فنڈ پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو پیسے ہیں وہ سندھ کے ہیں لیکن وفاقی حکومت ان پیسوں پر اپنا حق جاتا رہی ہے سندھ حکومت کے اس ٹھوس موقف کو چند روز بعد وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم بھی کر لیا گیا تھا مان گیا ساڑھے سات سو عرب ہیں ان کا شروع کرو کل سے یا کراچی انتظار کر رہا ہے بھائی جان یہ سیاست جو ہے نا یہ نہیں چلے گی اب ہو لیکن آج سامنے آنے والی دستہ وزات کے بعد کے بعد دلچسپ حقائق سامنے آ رہے ہیں دستہ وزات کے مطابق سات سو انتالیس عرب روپے کے فنڈز پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت دیے جائیں گے اور عالمی مالیاتی اداروں سے بھی فنڈز حاصل کیے جائیں گے یعنی اگر سرکل ریلوے کے پیسے سی پیک کی مد میں آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے بہریہ ٹاؤن سیٹلمنٹ فنڈز حاصل کیا جائے گا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت فنڈز حاصل کیے جائیں گے عالمی مالیاتی اداروں سے بھی پیسے لیے جائیں گے ندی نالوں کی سفائی اور تجاوزات کا خاتنہ بھی اس حکومت کی ذمہ داری ہے تو پھر سات سو انتالیس ارب کی اس رقم میں سے وفاق کا کتنا حصہ ہے